ہیلو ایبری ون ویلکم ٹو شاہین ڈیلی کے سیز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دو طرح کی چٹنیاں بنانے کی ریسپی بہت ہی شاندار اور مزیدار یہ چٹنیاں بنتی ہیں تو آپ اگر اسے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے اس رمضان میں آپ کے چٹنیاں بہت کام آنے والی ہیں تو چلیے پھر اسے بناتے ہیں پہلے ہم بنا لیں گے سینڈوچ چٹنی تو اس کے لئے ہم نے ایک مٹھی دھنیا لیا ہے دھنیا کو ہم اس کیچی سے کاٹ کے ڈالیں گے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو اور اس کے ڈنٹھل بھی ڈال لینا ہے ڈنٹھل میں بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے ملائم والے سارے ڈنٹھل ہم اس میں ڈال لیں اس میں چار ہری میرچ ڈال دیں گے ایک گانٹ ہدرک کا ڈالیں گے پانچ کلی لیسن آدھا چمچ زیرا دو چمچ بھونیوی ممپھلی کے دانے ڈالیں گے اور یہ سینڈوچ چٹنی ہے تھوڑی کھٹی مٹھی بنتی ہے تو آدھا چمچ ہم اس میں چینی ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ کالا نمک اس میں کھٹاس دینے کے لیے ایک نیبو کا رز ڈال دیں گے اور یہ چٹنی تھوڑی تھک بنتی ہے تو اس کو تھکنیز دینے کے لیے ہم ایک چمچ ستو ڈال دیں گے آپ اس میں بھونہ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں بھونے چنے بھی ڈال سکتے ہیں یا جو وہ بھجیا آتی ہے بیسن والی وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور پیسنے کے بعد چٹنی کا کلر ہرہ رہے اس کے لیے ہم دو آئس کیوب ڈال کے اس کو پیسیں گے اس میں پانی ہم نہیں ڈالیں گے تو اب ہم چٹنی کو پیس لیتے ہیں تو دیکھئے کتنی بڑیہ ہری ہری چٹنی بند کے تیار ہوئی ہے اب ہم اس کو باؤل میں نکال لیں گے آپ اس چٹنی کو سینڈویچ بریٹ پکوڑا چاٹ میں یوز کر سکتے ہیں بہت مزیدار لگتی ہے چٹنی تو آپ اس چٹنی کو ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا اب ہم بنائیں گے دھنیا پودینے والی چٹنی جو کہ میرے گھر میں سب کو بہت پسند ہے اس میں ہم نے لیے ایک گڑڈی دھنیا ایک مٹھی پودینہ لیں گے ساتھ ہری میرچ لیے ہم نے آپ تیکھا کم کھاتے ہو تو کم بھی ڈال دیے گا یہ چٹنی تھوڑے تیکھی ہی بنتی ہے چار پانچ کلی لیسون کی ڈالیں گے میری یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو ہم نے ساتھ آٹھ لیا ہے آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے اس میں ون فور ٹی سپون اس میں ہینگ ڈال دیں گے آدھا چمچ کالا نمک آدھا چمچ سفید نمک دو بڑے چمچ جس میں ہم بلکل گاڑھا دہی ڈالیں گے اس کو اور کھٹاس دینے کے لیے ایک نیمو کا رس ڈال دیں گے اور اس چٹنی کو تھکنس دینے کے لیے ایک چمچ ستتو ڈال دیں گے آپ ستتو کی جگہ پر بیسن کی بھجیا ڈال سکتے ہیں اس میں بھونے ہوئے چنے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم پانی بلکل نہیں ڈالیں گے یہ چار سے پانچ اس میں ہم آئس کیوب ڈال دیں گے جسے کہ چٹنی کا کلر بلکل ہرا بنا رہے گا اب ہم اس کو پیس لیتے ہیں تو یہ والی بھی بہت بڑیا سی چٹنی بند کر تیار ہو گئی ہے آپ ان چٹنیوں کو اگر سٹور کرنا چاہیں تو آپ اسٹور کر کے پورے رمضان بھی اس کو چلا سکتے ہیں آپ اس کو آئس ٹرے میں رکھ کے اس کے آئس جمع دیجئے تو یہ پورے رمضان آسانی سے چل جائے گی یہ چٹنی آپ پکوڑوں کباب اور فرائی آئیٹم کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ چٹنی بھی آپ ٹرائیز ضرور کریے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو کیسی لگی میری آج کی ریسپی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ